السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میرے چینل آج ہم میری سسٹر کی کیابنٹ کلین کریں گے اس کے فور ڈراؤز ہیں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں اس میں پڑھا ہوا کیا ہے تو یہ پہلا ڈراؤر ہے اس کے اندر کچھ کپڑے ہینگ ہوئے ہیں اور نیچے کچھ فولڈڈ کپڑے ہیں شرف میں اور یہ بھی ڈراؤر تقریبا تقریبا خالی ہی ہے نیکس ڈراؤر میں دیکھتے ہیں کیا ہے تو کچھ کپڑے اگین اس میں بھی ہینگ ہوئے ہیں کچھ فولڈڈ کپڑے نظر آ رہے ہیں پیچھے کی طرف اور یہ ڈراؤر بھی ان کا تقریبا خالی ہی ہے تو نیکس ڈراؤر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا پڑھا ہوا ہے تو اس میں بھی کچھ کپڑے ہینگ ہوئے ہیں بلکہ کافی سارا سامان پڑھا ہوا ہے کچھ شوز بھی نظر آ رہے ہیں اور میسے لینیس آئیٹم ہے اس ڈراؤز میں اور لاس ڈراؤر میں دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا پڑھا ہوا ہے تو بیسیکلی اس ڈراؤر کے بیسیکلی تین شلوز ہیں اور کافی سارا سامان پڑھا ہے اور یہ میسے لینیس آئیٹم ہیں اب ہم اپنی کیابنٹس کو امٹی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ہینگ کلوٹس ہم فرس ڈراؤر سے ہٹا رہے ہیں اور اس کے اندر جو پیچھے سامان پڑھا ہوا ہے اس کو بھی ہم ریموف کر رہے ہیں کیابنٹ ہم نے کمپلیٹلی امٹی کرنی ہے تو سارا سامان نکلے گا اس میں سے پولڈڈ کپڑے بھی ہم پہلے نکال لے رہے ہیں سارے سامان نکالیں گے اور یہ ڈراؤر میں بھی جو آئٹم سے وہ ہٹا رہے ہیں نیوز پیپر بھی ریموف کر دیں گے ہم اپنا ساف کرنے کے بعد فریش نیوز پیپر ڈالیں گے اس میں نیکس ڈراؤر اب ہم کلین کرتے ہیں جو ہینگ ہوئے کپڑے ہیں ان کو ہم ریموف کرتے ہیں یہاں سے کافی امبروائیڈری والے کپڑے ہیں وہ بھی ریموف کر رہے ہیں ہم نیچے جو سامان پڑا ہوا ہے اس کو بھی ہم ون بائی ون نکال لیتے ہیں باہر اور انڈ کے اندر جو ڈراؤر میں چیزیں ہیں یہ بھی ہم ریموف کر رہے ہیں اگلی کیابنٹ سے بھی کلوٹس نکال لیے اور یہ ہم فولڈڈ کپڑے جو نیچے پڑے ہیں یہ بھی ہٹا رہے ہیں یہ شو باکسز پڑے ہوئے ہیں ان میں شوز ہیں ان کو بھی ہم باہر نکال لیتے ہیں اور یہ ڈراؤر میں مسلینیس آئیٹم تھے تو ان کو بھی ہم نکال لیتے ہیں باہر نیکس کیابنٹ کو بھی ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے ہم ہم خالی کر رہے ہیں اسی طرح سیکنڈ شرف ہم اس کا خالی کر رہے ہیں اور سارا سامان نکالیں گے اس میں سے بھی تھرڈ شرف خالی کر رہے ہیں باسکٹس ہیں یہ بھی ریموف کر دیں اور لارڈ سٹرور میں جو آئیٹم ہے یہ بھی ہم سارے ریموف کر دیتے ہیں اس میں سے اب کیابنٹ کچھ اس طرح سے نظر آ رہی ہے ہمیں یہ ٹاپ سے باٹن تک آپ اسے دیکھ لیں کافی ڈسٹی ہو رہی ہے یہ اس کو ہمیں صاف کرنا ہوگا نیچے جو ہے ڈراؤر بھی کافی گندہ ہے ٹاپ سے ہم اس کو صاف کر رہے ہیں جو پارٹس کیابنٹ کے ریمووبل ہیں ان کو ہم پہلے نکال کے صاف کر دے رہے ہیں مائیکو فائبر کلوت کی مدد سے ہم اسے کلین کر رہے ہیں تو ٹاپ سے باٹن ہم کیابنٹ ساف کریں گے ٹاپ سے سٹارٹ لیا ہے ایجز بھی جو جو ہوں گی کیابنٹ کے ان کو ہم پروپلی کلین کریں گے اب یہ سارا سامان پڑا ہے اس کو ہم سوٹ کریں گے اور دیکھیں گے کیا رکھنا ہے کیا نہیں جیسے یہ والا ایمبرویڈ بری والا ڈریس ہے تو یہ میری سسٹر رکھنا چاہیں گی اور یہ بلو ان کا ٹراؤزر ہے یہ وہ نہیں رکھنا چاہتی تو یہ وہ دے دیں گے کسی کو چیزیں ارینج کرنے کے بعد اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیابنٹس کس طرح لگ رہے ہیں تو کافی اورگنائزرز کا ہم نے اس میں یوز کیا ہے اور ایک ایک کر کے دکھاتے ہیں پہلا ڈور دیکھتے ہیں اس میں ہم نے شاپہ ہولک سمگایا تھا اورگنائزر اس کا یوز کیا ہے اور یہ ہینگرز ہم نے سارے ایک ہی کلر کے رکھے ہیں ڈاک سے لائٹ کی طرف ہم نے کلرز کو پلیس کیا ہے ہینگ کرتے ہوئے اور یہ ارگنائزر ہے فائف ٹیر ارگنائزر ہے یہ نیچے ہم نے کلوٹس جو ہیں وہ امروائٹری والے تھے ان کو ہم نے اسی طرح رکھا ہے پیک اور لاسٹ روڑ ایمٹی ہی ہے اور یہ جو ڈور ہے اس کو بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اس پہ ہم نے کمانڈ ہک اٹیش کیا ہے یہ سٹیک آن ہے اور یہ اس پہ بھی کچھ چیز لگانا چاہیں تو آرام سے میری سٹیر بس کیوں یوز کر سکتی ہیں نیکس کیبنٹ آپ کو دکھاتی ہوں اس میں کیا پلیس ہے تو اس کے اندر سٹر کے امروائٹری والے کپڑے ہیں اور کوٹس وغیرہ پڑے ہیں سوٹ کور بیگز میں یہ امروائٹری والے کپڑے پڑے ہوئے ان کے اور یہ جو ہنگر ہے یہ فائیو لیئر ہنگر ہے سٹینلیس ٹیل کا اس میں ملٹیپل شالز رکھی ہیں سٹر کی تو دو تین شالز اس میں پڑی ہیں آپ تقریباً فائیو شالز لگا سکتے ہیں اس کے اندر بہت آرام سے بروائٹری والے ڈریس بھی کافی ویل پروٹیکٹڈ ہیں دس پروف یہ کورز ہیں تو اس کے اندر یہ سیف لہیں گے اب ہم نیچے والا ڈروز دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے تو اس کے اندر اور سسٹر نے گفٹس وغیرہ رکھے ہیں بچوں وغیرہ کو دینے کے لیے تو وہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اس کے اندر اور اب ہم نیکس کیبنٹ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے تو یہ کیبنٹ جو ہے ان کے جنرل ڈیلی ویر کے کلوٹس کے لیے انہوں نے رکھی ہے اگین ڈارک سے لائٹ کی طرف ہم نے کپڑوں کو اس طرح پلیس کیا ہے بیچ میں ان کی کچھ شالز ہیں کچھ شرٹس ہیں اور اگین پھر لاس میں پلازو وغیرہ اس طرح پلیس ہے ان میں ان کے جو شو باکسز ہیں اس میں ہم نے جو شوز ہیں وہ سیلیکٹ کر کے رکھ دی ہیں اور یہ جو لاس ٹوار ہے اس میں انہوں نے کچھ مسیلینیس آئیٹمز رکھے ہیں تو وہ پڑے ہوئے ہیں اور آپ ان کی کپٹ دیکھ سکتے ہیں اوور در ڈور ہوگ یوز کرتے ہوئے انہوں نے اپنا سکاف اورگنائزر رکھایا ہے اور اس کے اندر کافی سارے سکاف ایک ساتھ پلیس ہو جاتے ہیں اور نارام سے نظر آتے ہیں اور اب ہم نیکس کیبنٹ دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا پلیس ہے تو لاس کیبنٹ ہے یہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں سو یہ سب سے پہلے فرس شیلف کے اندر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا رکھا ہے تو ٹاپ موسٹ پیچھے والی ایریا میں انہوں نے اپنی الیکٹرونکس رکھی ہے سامنے انہوں نے رکھے ہیں اپنے کلچز پیچھے لابٹاپ بیگز ہیں اور یہاں پہ انہوں نے جولری رکھی ہے کچھ باکسز ہیں جولری کے اور پھر نیچے انہوں نے اپنا سنیکس کورنر بنایا ہے اور ساتھ میں یہ کاسمیٹک سیکشن ہے ان کا اور یہ نیٹنگ کا کچھ زمان لاسٹ شیلف میں ہے ان کے تو یہ ایک باسکٹ میں پلیس ہے آخر ڈرور میں انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس رکھے ہوئے ہیں کافی ویل آرگنائزڈ کر دیا ہے اب اسے اوور تر ڈور ہک یوز کر کے اگین ایک ہینگنگ آرگنائزر لگایا ہے ہم نے اور اس کے اندر انہوں نے رکھے ہیں کچھ اپنے گروسری بیکس جو ایزی لیے یہاں سے لے جا سکتے ہیں کچھ اور بھی یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کلاچز وغیرہ رکھنا چاہئے اپنے تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ فائنل لوک ہے انٹائر کیابنٹ کی ریڈی ہونے کے بعد سب کچھ بیلہ رینج ہونے کے بعد تو یہ اس طرح سے کیابنٹ نظر آ رہی ہے ہوب آپ سب کو یہ پسند آئی ہوگی پھر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ ایسی اور مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں مجھے لکھ کے بتائیں تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ